السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ راسل خیمہ ائرپورٹ پندر اکتوبر سے کھلنے والا تھا جو کی دوستو اب کھل چکا ہے راسل خیمہ ائرپورٹ پندر اکتوبر سے ہی جس میں ابھی جو صرف کرنٹی سچویشن میں ائر اربیا کی فلائٹ اس میں چل رہی ہے اور رولز جو ریگولیشنز ہیں اس میں دوستو اپروول کے لیے کہ ابودھابی اور الین کا جس کا ویزا ہے تو ان کے لیے گرین سگنل کی ضرورت پڑے گی راسل خیمہ ائرپورٹ پہ آنے کے لیے اس کے علاوہ ابودھابی اور الین کے علاوہ اور کہیں کا جس کا ویزا ہے تو ان کو راسل خیمہ ائرپورٹ پہ آنے کے لیے کوئی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہے صرف ٹکٹ اور 96 گھنٹے کا کوویڈ 19 کا سیٹیفکٹ نیگیٹیف ریپورٹ ہونا چاہیے تو راسل خیمہ ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں اور فیلحال میں راسل خیمہ ائرپورٹ پہ جو ابھی جو ایشیا کا دسپنیشن جو شامل کیا گیا وہ صرف اسلام آباد اینڈ لاہور ہے اور انڈیا اور پنگلہ دیش نیپال سے کوئی بھی ائرپورٹ اس میں شامل نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے جو ہرکی انڈیا اور پنگلہ دیش نیپال سے بھی ائرپورٹ کو شامل کیا جائے گا راسل خیمہ ائرپورٹ پہ آنے کے لیے اور دوستو جو ہرکی راسل خیمہ ائرپورٹ پہ آنے کے بعد کوویڈ نائنٹین کا پھر سے ٹیسٹ ہوگا جب تک آپ کا ریزلٹ نہیں آتا ہے تو آپ کو جو ہرکی کورنٹائن میں رکھا جائے گا جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا نیگیٹیف تو آپ کو فری کر دیا جائے گھومنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ پوزیٹیف آتا ہے تو آپ کو خود سے آپ کو آئیسولیٹ ہونا ہوگا خود کی خرچے پہ کورنٹائن رہنا ہوگا خود کی خرچے پہ آپ کو دوائی اور ٹریٹمنٹ لینی ہوگی گورنمنٹ اس میں آپ کو کوئی بھی فیسلیٹیا پروائیٹ نہیں کرے گی